فرٹائل اور انفرٹائل انڈے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ انڈا فرٹائل ہے یا نہیں ہے اور کس طرح کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ ہم فرٹائل انڈے کو زیادہ دیر تک کیسے سٹور کر سکتے ہیں کہ اس میں سے جب ہم چاہیں بچہ نکل آئے اور وہ انڈا خراب نہ ہو اسلام علیکم ایبری بارڈی اس اس میں اویس آوان اور بہترین پاکستان لائف سٹاک بریڈنگ فارم آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی میرے پاس کہ ہمیں بتائیں کہ فرٹائل اور انفرٹائل انڈے میں کیا فرق ہوتا ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ انڈا فرٹائل ہے یا نہیں ہے اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ انڈے فرٹائل انڈے کو ہم زیادہ دیر تک کیسے سٹور کر سکتے ہیں تو جی پہلی بات ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں بہت یہ ہمارا موٹی ہوتا ہے ہے یہ ہماری ڈسک Fantasma ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں مرگیوں سے اڈا لیتا ہے ہم کو دنے کی میں بہت سوالی ہے اور دناشت سے مرگ پارئل آرارائی اس لیے ہمیں серьез میں بنایا چینز کیا ہے یا ہم رگر آرائی شکریب پر ہمیڈ پر свое چوندے کو ہوسر کرش کریں سدة انڈا کرندہ میں پہر انڈا چیز ہوتا ہے وہ اپنے آخرAmerica تatoRe 요رنگ رہناشی ہے اگر ہم بات کریں کہ ہم نے صرف کھانے کے پرپس کے لیے انڈا لینا ہے تو وہ انفرٹائل انڈا بھی چلے گا اس کے لیے ہمیں اپنی مرگیوں کے ساتھ مرگے رکھنے کے بلکل ضرورت نہیں ہے ہماری مرگیاں جب اپنی مچورٹی پہ پہنچیں گی جب وہ اپنی لینگ والی ایج پہ پہنچیں گی جب وہ آپ کہہ لیں کہ ایڈلٹ ہو جائیں گی تو وہ خود بخود ہی انڈے لے کرنا شروع کر دیں گی لیکن انڈوں میں سے ہم بچہ نہیں نکلوا سکتے انڈوں میں سے بچہ نہیں نکلے گا کیونکہ قدرت کا یہ نظام ہے ایک سسٹم ہے کہ جوڑے کے بغیر جو ہے وہ نسل نہیں چل سکتی تو اس انڈے کو ہم استعمال کر لیں گے اور وہ انڈا انفرٹائل ہوگا کمپلیٹلی ہنڈرڈ پرسنٹ انفرٹائل انڈا ہوگا اس میں سے بچہ نہیں نکلے گا لیکن اگر ہم دوسرا مقصد دیکھیں کہ جیسے ہم نے اپنی بریڈ کو انٹریز کرنا ہے ہم نے اپنے انڈوں میں سے بچے نکلوانے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں پیرنگز کرنی پڑے گی پیرنگز کیسے ہو سکتی ہیں اگر آپ کے پاس سپوس دس مرگیاں تو آپ ان کے لیے دو مرگے رکھ لیں وہ کافی ہیں لیکن جب ان کے میٹ کرنے سے ان کے کروس کرنے سے جو انڈا ہوگا وہ فرٹائل ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ جو انڈا ہمیں ملے گا اس میں سے ہنڈر پرسنٹ بچہ نکلے گا انشاءاللہ کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں کہ ہم نے مرگے تو رکھے ہوتے ہیں لیکن وہ سارے انڈے فرٹائل نہیں آرہے ہوتے تو اس کی سوطرہ کی ریزنز ہو سکتی ہیں وہ میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا فلحال میرا یہاں پہ اور اس ویڈیو میں یہ چیز کلیئر کرنے کا مقصد تھا کہ فرٹائل اور انفرٹائل انڈے میں کیا فرق ہوتا ہے بیسک فرق یہ ہوتا ہے انفرٹائل انڈا مرگی اکیلے لے کرتی ہے اس کے ساتھ مرگا نہیں ہوتا اور اس میں سے بچہ نہیں نکل سکتا وہ صرف کھانے کے پرپس کے لئے سمال ہو سکتا ہے اور جو فرٹائل انڈا ہوتا ہے وہ کھا تو سکتے ہیں ہم لیکن اس میں سے اگر ہم چاہیں تو بچہ بھی نکلوا سکتے ہیں اس کے بعد جو بات تھی کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو انڈہ ہے وہ فرٹائل ہے یا انفرٹائل ہے اس کا آپ یہ دیکھیں کہ ایک آئیڈیا ہی لے سکتے ہیں کہ ہم نے مرگے ساتھ چھوڑے تھے تو ہنڈر پرسنٹ تو نہیں لیکن ایٹی پرسنٹ ہمیں امید ہے کہ یہ انڈے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ فرٹائل ہوں گے لیکن اس کے لیے ہم چیک کیسے کر سکتے ہیں چیک کرنے کا بظاہر انڈے کو پکڑ کے چیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اگر سپوز آپ کہیں سے انڈہ لیتے ہیں وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ فرٹائل انڈے ہیں تو آپ دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ فرٹائل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ اسے انکیوبیٹر میں رکھیں انکیوبیٹر میں رکھنے کے بعد آپ اسے پوری ریوٹیشنز دیں اسے جو ہمیڈیٹی ہے اور جو تیمپریچر ہے اس کا وہ پورا رکھیں جتنا ریکمینڈ کیا جاتا ہے اس کے مطابق رکھیں پھر پانچوے سے چھٹے دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ پکچر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس انڈے کے اندر وینز بننا سٹارٹ ہو جائیں گی اس انڈے کے اندر لائنز آنا سٹارٹ ہو جائیں گی جو انفرٹائل انڈا ہوگا وہ اس کی جو یاک ہے جو اس کی زردی ہے وہ سمپلی ڈیزولو ہو جائے گی اور وہ انڈا وائٹ کا وائٹ ہی رہے گا اگر آپ اسے بلب کے اوپر رکھیں گے لیکن اگر آپ اپنا موبائل لیں اس کی ٹارچ آن کریں اور اس کے اوپر انڈا رکھیں تو جو انفرٹائل انڈا ہوگا وہ سمپلی آپ کو وائٹ انڈا نظر آئے گا اس کی جو یاک ہوگی وہ بھی ڈیزولو ہو چکی ہوگی وہ حل ہو چکی ہوگی لیکن جو فرٹائل انڈا ہوگا جس میں آپ کو امید ہے کہ چوزہ نکلے گا اس کے اندر وینز بننا سٹارٹ ہو جائیں گی اور ایک بلیک کلر کا پوائنٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا جو آپ کہہ لیں کہ وہ سینٹرل نروس سسٹم بناتا ہے چوزوں کا تو آپ چھٹے دن کے بعد آپ کو وہ وینز نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گی جیسے آپ یہ پکچر میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے کہ آستہ آستہ جو ہے آپ کو پروگریس نظر آئے گی آپ کے جو وینز ہیں وہ زیادہ ڈارک ہونا لگ جائیں گی اس کے اندر بقائدہ باڈی پارٹس بننا سٹارٹ ہو جائیں گی ہو جائے کہ آپ کے جو ایگز ہیں ان میں وینز بننا سٹارٹ ہو گئی ہیں اور کچھ اندے ایسے ہیں جن میں یوک جو ہے وہ ڈیزولو ہو چکی ہے ان میں وینز نہیں بنی تو آپ بہتر ہے کہ انہیں ریموو کر دیں تاکہ جو باقی کے اندے ہیں ان کو موو کرنے میں زیادہ آپ کو سپیس مل سکے زیادہ آسانی سے ہو سکیں اور ٹکرانے سے ٹوٹے نہ وہ تو آپ یہ کریں کہ آپ ان کو آپ ڈے بائی ڈے اوبزر کریں چھے دن بعد آپ نے دیکھا وینز بننا سٹارٹ ہوئی آٹھویں نومے دن آپ دیکھیں گے کہ وہ وینز زیادہ دارک ہو رہی ہیں اور وہ جو بلیک کلر کا پوائنٹ تھا وہ بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے اب آپ جب پندرمے دن اسے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے جو اندے ہے اس کے اندر جو بچہ ہے وہ ڈیویلپ ہو چکا ہے اس کے پارٹس بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور آپ کو کلیرلی پتا چلے گا کہ آپ کا جو انڈے کا ایک سائیڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈارک ہونے لگ گئی ہے بیکاوز کہ اس کے اندر بچہ بن چکا ہے جب آپ انیسویں دن دیکھیں گے تو وہ آپ کو بلکل چھوٹا سا ایک پوائنٹ نظر آئے گا انڈے کے شیل کے اندر جو خالی ہوگا باقی پورا انڈہ ڈارک ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا چوزہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہو چکا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے انڈے کے اندر بن چکا ہے اور وہ بس ریڈی ہے کہ نکلنے کے لئے جیسے وہ اس کو شیل جو ہے کہیں سے نرم ملے گا تو وہ اپنی چونچ مارے گا اور نکل آئے گا اب یہ تو ڈسکس ہو گیا کہ فرٹائل اور انفرٹائل انڈے کیا ہیں اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ انڈہ فرٹائل ہے یا نہیں اور اب اس کے سٹورج کی طرف آتے ہیں سپوز آپ نے کوئی فینسی بریڈ رکھی ہے گھر میں آپ کے پاس ایک دو پیر ہیں آپ ان سے انڈے لے رہے ہیں لیکن آپ کے پاس جو مشین ہے وہ بڑی ہے سو انڈے والی ہے یا اسی انڈے والی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے ایک ایک دو دو کر کے مشین میں نہ رکھیں بلکہ آپ انہیں اکٹھا ہی رکھیں تاکہ آپ کے پاس جو فلوک آئے جو آپ کے پاس بچے آئے وہ یونی فارم ہو وہ سارے ایک جتنے ہو تو اس کے لئے آپ کیا کریں کہ اگر تو آپ کے پاس موسم اچھا ہے اگر آپ پاس سردیاں چل دی ہیں اور آپ پاس تیمپریچر جو ہے وہ 22 چل رہا ہے تو اس کے اندر آپ جو ہے 15 سے 20 دن تک 22 دن تک تین ہفتے تک انڈے کو سٹور کر سکتے ہیں انشاءال آپ کے انڈے کو کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد آپ اس کو ہیچ کریں گے تو وہ ہیچ ہوگا لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اس سے زیادہ لمبے عرصے کے لئے کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دو مہینے کے لئے کروں میں ڈیڑھ مہینے کے لئے کروں تو اس کے لئے آپ کو فریج کے نیچے والے خانے میں رکھنا پڑے گا ان کو آپ کو فریج میں ایسی جگہ پہ رکھنا پڑے گا جہاں پہ وہ فریج نہ ہو جائیں جہاں پہ وہ جم نہ جائیں لیکن تھنڈے رہیں تو اس کے لئے سب سے بہتر ہے کہ آپ انہیں باکس میں کسی میں بند کریں آپ نیچے کوئی کپڑا رکھ لیں یا کوئی بھی چیز رکھ لیں اسے باکس میں بند کریں اور آپ فریج کے نیچے رکھنے کسی بھی جگہ پہ نیچے والے خانے میں کیونکہ وہاں پہ چیزیں فریج نہیں ہوتی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ گرمیاں چل رہی ہیں آج کل تو آج کل بہت بڑا ایشو آ رہا ہے کہ ہم نے انڈے کو کیسے سٹور کرنا ہے جو ہیں انڈہ تیسرے سے چوتھے دن بعد انڈہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ایک جو طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے نمک میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ میں سے کچھ دوستوں نے کھوڑا مائن کو وزٹ کیا ہو نمک کی کان کو وزٹ کیا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ باہر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے پسینے آ رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی بندہ اندر انٹر ہوتا ہے تو وہ مطلب ایک لگتا ہے ایسے کہ جیسے وہ ایسی کے اندر آ گیا ہے لگتا ہے ایسے کہ جیسے مطلب موسم بدل گیا ہے جیسے سردی ہے تو اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ نمک تھنڈا ہوتا ہے اور وہ اپنے اندر چیزوں کو تھنڈا کر لیتا ہے جو اس کے اندر چیزیں رکھی جائیں یا اس کے اندر جو چیز چلی جائے وہ بھی تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس کا جو ہے وہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نمک لیں پاورڈڈ فارم میں اسے آپ ہلکا سا گیلا کر لیں نمی دے لیں اسے اور اس کے اندر آپ اپنے انڈے رکھیں اور اس ٹرے کو جائیں اس کے اندر آپ نے نمک کے اندر انڈے رکھے ہیں اس ٹوکری یا ٹرے یا برتن جس میں بھی رکھے ہیں آپ اس کو گھر میں کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ گرمی زیادہ نہ ہو جہاں پہ شیڈ ہو جہاں پہ چھاؤں ہو جہاں پہ ڈائریکٹ ہوا لگتی رہے اسے اور جو آپ کے گھر کا تھنڈا حصہ ہو وہاں پہ رکھیں تو یہ ایک طریقہ تھا کہ آپ بغیر فریز کے بھی یا اپنے انڈے کو پندرہ بیس دن تک یا ایک مہینے تک آپ نمک کے اندر رکھ کے بھی سٹور کر سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں آہ فریز سوری کہہ گیا فریز نہیں کر سکتے لیکن انہیں لمبی سٹورج دے سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اگر آپ نے لمبے ارسے تک سٹور کرنا تو آپ اس کو فریز میں رکھ لیں اگر آپ کے پاس موسم اچھا ہے تو ویسے ہی مطلب اگر بیس یا بائیس تک تیمپریچر ہے تو ویسے ہی وہ تقریباً تین ہفتے تک سہی رہیں گے اور تیسری بات اگر آپ کے پاس فریز بھی نہیں ہے موسم بھی اچھا نہیں ہے تو پھر آپ نمک کا استعمال کریں نمک کے اندر رکھیں انہیں آپ تقریباً پندرہ بیس دن تک انہیں سٹور کر سکتے ہیں گرمی کے موسم میں بھی تو یہ آج کی ویڈیو تھی جو مجھے کافی زیادہ میسیجز مل رہے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ کیسے ہم اپنے اندر کو سٹور کر سکتے ہیں فرٹائل اور انفرٹائل اندر میں کیا فرق ہوتا ہے تو یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے ان دوستوں کے لئے تاکہ انہیں ہر چیز کلئر ہو سکے تو اپنا خیال رکھیں اپنے پرندوں اور جانوروں کا خیال رکھیں میرے لئے دعا ضرور کیا کریں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ